بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے خوش و خورم اور اللہ کی حفظ و امان میں رہیں آئیے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ آج رمضان سپیشل میں بہت ہی مزدار بہت ہی زبردست فلیورڈ قسم کے میں چکن پکوڑا بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن پکوڑا بہت ہی زبردست سے یہ بنیں گے تو اس کے لئے میں نے ہاف کیجی یہاں بون لیس چکن لیا ہے اس کو اس طریقے سے میں نے سائز کی بوٹیاں کٹ کر لی ہیں یہ دیکھیں سائز کا ہم نے لینا ہے تو یہ ہاف کیجی چکن ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ون فورت ٹی سپون حلدی ڈال رہی ہوں میں اس میں اب یہاں کچھ ہرے مسالے ایٹ کروں گے جس میں ایک کپ کے برابر سبز دھنیا آدھا کپ پودینہ اور چار عدد سبز مرچیں ان تمام چیزوں کا میں نے باریک باریک چاپ کر لیا تھا اس میں پودینی کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی زبردست سا بنا دے گا اس کو جو ہمارے چکن پکوڑے ہیں یہ عام روٹین سے ہٹ کے بہت ہی فلیور فل سے بنیں گے اس میں ہم سبز مسالہ جو ہے وہ زیادہ مختار میں ڈال رہے ہیں تو یہاں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اجوائن یہ ہے ون ٹیبل سپون سوخہ سابود دھنیا اس کو میں نے طوے پہ ڈائی روزٹ کر لیا تھا اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مسل کے ڈالیں گے جو اجوائن ڈالی ہے میں نے وہ ون ٹی سپون تھی یہاں میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس میں لہسن کا پیسٹ اور یہ ہے گرم سالہ پاودر ون ٹیبل سپون یہاں سبز مرچیں ہیں چار پانچ سبز مرچیں لے کے ان کو میں نے بلینڈر والی ڈبی میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا تھا تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر یہ پیسٹ ہے یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد اس چکن کو ہم اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مسل لیں گے تقریباً ایک منٹ تک ہم نے اس کو مسل لیں تاکہ جو ہم نے ہرے مسالے اور پاودر مسالے ڈالے ہیں ان کا فلیور جو ہے وہ اچھے طریقے سے چکن کی بوٹیوں کے اندر تک چلا جائے اب یہاں ڈال رہی ہیں ون ٹیبل سپون سرکہ اگر سرکہ ہو تو وہ ڈال دیجئے اگر لیمن جوس ہے آپ کے پاس فریش والا تو وہ ڈال دیجئے میرے پاس سرکہ تھا تو میں نے یہی ڈال دیا ون ٹیبل سپون سرکہ اور ایک بڑے سائز کا پیاز لینے کے بعد میں نے اس کو سلائسز کر لیا وہ میں ڈال دوں گی اس میں اب اس کو ہم نے دوبارہ سے بہت اچھے طریقے سے مسل لیں تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اس طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے ہم نے مکس کرنا ہے اس طریقے سے مکس کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں سبز مسالے اور پاودر مسالے ان کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بوٹیوں کے اندر تک چلا جائے گا اس طریقے سے مسل لیں کے بعد اس کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو ٹائم دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹا اس کو فریج میں رکھ دیجئے یا کاؤنٹر ٹاپ پہ جہاں بھی آپ کا دل کرے لیکن آدھا گھنٹا اس کو ہم نے لازمی میرینیشن کا ٹائم دینا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ بیسن اور چار ٹیبل سپون چاول کا آٹا میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس کو یہاں میں ڈال رہی ہوں پیپری کا پاودر ون ٹی سپون یہ کلر کے لیے ہے بہت اچھا سا چکن پکوڑے کا کلر آئے گا یہاں میں بیسن کے حساب سے اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں کرش کی ہوئی سرخ مرچ کیونکہ مسالے ہم نے پہلے بھی ایڈ کی ہیں تو یہ جو ہم نے بیسن ڈالا ہے اس کے حصے کے مسالے ہم تھوڑے سے اور ایڈ کریں گے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے کیونکہ پیاز بھی پانی چھوڑتے ہیں اور چکن بھی پانی چھوڑتا ہے تو اس سے ہمیں جو پانی کا اندازہ ہو جائے گا یہاں میں نے دو ٹیبل سپون پہلے ڈالا تھا اور دو ٹیبل سپون ہی اب ڈال رہی ہوں بیسن ڈالنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک اس طریقے سے مسلنا ہے پانی ہم نے صرف اتنا ڈالنا ہے کہ جو بیسن ہے وہ اچھا سا بوٹیوں کے پر کوٹ ہو جائے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کہ ایسا نہ ہو کہ بیسن الگ ہو جائے اور بوٹیاں الگ یہ دیکھئے کتنا زبردست سی کوٹنگ ہوئی ہے بیسن کی بوٹیوں کے پر اس طریقے سے ہم نے بنانا ہے صرف چار ٹیبل سپون میں نے پانی آئٹ کیا ہے اس تمام آمیزے میں اب اس کو پانچ سے دس منٹ کا ریسٹ دیں گے ہم اتنی دیر میں ہم کڑاہی چولے پر رکھتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں تیل تو یہاں میں نے میڈیم آج کر کے تیل گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک بوٹی کر کے اپنے چکن پکوڑوں کی ایڈ کرتے جائیں گے بہت ہی ایکسٹریم فلیورڈ یہ چکن پکوڑیں ہیں ہمارے آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے اور اس دوران اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہوتا ہے وہ لازمی پریس کیجئے تاکہ میری جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو ٹائم پہ ان کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں اور یہ سب کچھ آپ کے لیے بلکل فری ہے تو یہاں میں نے تین منٹ ایک سائٹ پہ پکایا چکن پکوڑوں کو تین منٹ کے بعد ایک ایک پکوڑے کی میں نے سائٹ چینج کر دی تقریباً پانچ منٹ میں میں ان کو پکنے کے لیے ٹائم دیا ہے پانچ منٹ میں چکن ہمارا بہت اچھا سا گل چکا ہے اس کو ہم نے میڈیم آنچ پہ پکانا ہے بہت تیز آنچ پہ بلکل نہیں پکانا ورنہ اوپر کا جو بیسن والا مسالہ ہے وہ جل جائے گا اور اندر سے بوٹیاں جو ہیں وہ چکن کی کچھی رہ جائیں گی پانچ منٹ میں بونلس چکن ہے یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اس لئے پانچ منٹ میں بہت اچھے سے ہمارے یہ پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں چکن بھی گل چکا ہے اور بیسن کا کلر بھی اوپر سے کتنا خوبصورت کتنا براؤنش گولڈن آیا ہے یہ دیکھئے کتنے مزیدار سے دیکھنے میں بھی زبردست سے لگ رہے ہیں چکن پکوڑے ہمارے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اس رمضان میں خود بھی کھائیے اور اپنے فیملی کو بھی انجوائے کروائیے اور ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگلی مزیدار سے ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ